انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دارمدار اس کی عادتوں پر ہوتا ہے یعنی کامیاب اور ناکام انسان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ فرق ان کی عادتوں کا ہوتا ہے عادتیں ہی ہمیں بگاڑتی ہیں اور عادتیں ہی ہمیں سمارتی ہیں یعنی ایک انسان جو ناکام ہے وہ صرف اپنی عادتوں پر غور کریں تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کچھ عادتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی ناکامی کے راستے پر چل پڑی ہے اور وہ ان عادتوں کو چینج کر دے تو کامیاب ہو سکتا ہے آج میں آپ کو ایسی سات عادات بتاؤں گا جو نالائخ اور ناکام نوجوانوں میں خاص طور پر پائی جاتی ہیں یعنی کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی زندگی میں یہ عادات آپ دیکھ لیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہونے والا ان میں سب سے پہلی عادت جو نوجوانوں میں پائی جاتی ہے ناکام نوجوانوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ ری ایکٹف بہت ہوتے ہیں رد عمل والی سوچ ہوتی ہے پرو ایکٹف نہیں ہوتے مطلب یہ کہ کسی کو بھی بلیم دے دیا اپنے ناکامیوں کا کوئی کام ان کی زندگی میں صحیح نہیں چل رہا تو وہ اپنے سوا دوسروں کے اوپر الزام رکھتے ہیں اگر ان کی سٹڈی اچھی نہیں چل رہی تو یہ اپنے آسادسوہ کو کہتے ہیں کہ ٹیچرز اچھے نہیں ہیں یونیورسٹی اچھی نہیں ہے کالج اچھا نہیں ہے میں تو بہت پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایسے ٹیچرز نہیں مل رہے اگر یہ جاب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں باس اچھا نہیں ہے اگر یہ گھر میں ہے تو کہتے ہیں کہ پڑوسی اچھے نہیں ہیں والدین جو ہے وہ نہیں سپورٹ کرتے یا کیر نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ مطلب یہ کہ ان کی زندگی میں جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یہ خود مظلوم بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کے مسائل ان لوگوں کی وجہ سے ہیں یہ ملک کی ٹھیک نہیں ہے بھائی ہم تو غلط ملک میں پیدا ہو گئے میں اگر امریکہ چلا جاؤں تو میں بڑا کامیاب ہو جاؤں گا اس طرح کی سوچ اگر آپ کے اندر بھی پروان شر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک غلط عادت کو اپنائے بیٹھے ہیں دوسری عادت ناکام اور نالائک ترین نوجوانوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کسی بھی کام کو بغیر سوچے سمجھے سٹارٹ کر دینا یعنی کوئی بھی کام جو کر رہے ہو وہ اس کا انہیں پتہ نہیں کہ مستقبل میں اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اور وہ کام میں لگے پڑے ہوئے ہیں آغاز کرتے وقت یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کا اختتام کیا ہوگا زندگی میں ایسے نوجوانوں کے نہ ہدف ہوتا ہے نہ کوئی منصوبہ بندی چونکہ وہ انجام کو ذہن میں رکھ کے کوئی کام کرتے ہی نہیں تو منصوبہ سازی بھی نہیں کرتے کوئی گول بھی نہیں بناتے جب گول نہیں ہوتا تو زندگی بس روزانہ کی بنیادوں پر چلتی رہتی ہے ایسے نوجوانوں کا ہر دن برابر ہوتا ہے یعنی ان سے پوچھیں کل کے اور آج کے دن میں کیا فرق ہے تو وہ بتائیں گے کوئی فرق نہیں کل کے اور ایک ہفتے پہلے کے دن میں کیا فرق ہے تو وہ کہیں گے کوئی خاص فرق نہیں زندگی ایسے ہی چل رہی ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ ان کی زندگی میں سے امپروومنٹ ختم ہو گئی ہے زندگی لینئر ہو گئی ہے ایک جیسی ٹریک پہ آ گئی ہے ایک جیسے دن گزر رہے ہیں اور کچھ عرصے بعد یہ ریلائز ہوتا ہے کہ بہت ٹائم زائع ہو گیا ہے تیسری عادت جو ان میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی کام جو پہلے کرنے کے ہیں اسے آخر میں کرنا اور جو آخر میں کرنے کے کام ہیں انہیں پہلے کرنا مثال کے طور پر ان کو کوئی پروجیکٹ پہ کام ملا ہوا ہے جو اہم ہیں اس کو یہ ٹالتے رہیں گے اور جو کام اہم نہیں ہیں فر ایکزامپل دوستوں میں جانا فون پہ گھنٹوں باتیں کرنا سیر سپاٹے کرنا پارٹیاں کرنا یہ جو کہ انسان کی زندگی میں اتنی اہم نہیں ہوتی یا ان کو بعد میں کیا جا سکتا ہے یہ لوگ ایسے کام پہلے کرتے ہیں اور جو کام ان کی زندگی میں جو ان کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ سب سے آخر میں کرتے ہیں اگر یہ یونیورسٹی میں ہے تو کتاب ایکزام کے دوران کھولے گی چار مہینے کا سمسٹر ہے تو چوتے مہینے میں جا کے پڑھیں گے جو کام شروع سے کرنے تھے ڈیلی کرنے تھے اس کو یہ ٹالتے رہیں گے اور تین چار مہینے تک تو کچھ بھی چل کریں گے اسی طریقے سے اگر یہ جاپ پر ہیں کوئی پروجیکٹ ملاوا ہے تو جب تک لاس ڈیٹ نہیں آ جاتی سارے کام ہو جائیں گے وہ اہم کام فسا کے رکھیں گے اس کے بعد جب وہ ٹائم قریب ہوگا تو اسٹریس لیں گے اور پھر جلدی 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 نمٹانے کی کوشش کریں گے تو اچھا پھر ایسے لوگوں کی زندگی میں اگین یہ لوگ ہدف ہی نہیں بناتے جو اہم کاموں میں شمار ہوتا ہے دنیا میں اگر آپ اہم کاموں کی لسٹ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ گول سیٹنگ اہم کاموں میں ہے اہم ترین کام ہے جو پہلے کرنے کے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے مجھے کیسے کرنا ہے اپنے ہدف کیسے حاصل کرنے ہیں یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنے کے کام ہیں یہ نہیں ہے کہ جی پچیس تیس سال ہو گئے ابھی تک گول ہی ڈیفائن نہیں ہو تو ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہوگا اور یہ ہمیشہ وقت پہ کام نہیں کریں گے اہم کام بعد میں اور فضول کام پہلے یہ ان کے زندگی کا خاصہ ہوگا چوتی ان کی ناکامی کی وجہ کہ یہ ون ون سچویشن پر کام نہیں کرتے یہ جیت جیت فلسفے کو نہیں اپناتے بلکہ ہار جیت فلسفے کو اپناتے ہار جیت کا فلسفہ کیا کہتا ہے کہ میں ہی جیتوں سامنے والا ہارے یا سامنے والا ہار آئے تو میں اگر نہیں جیت پا رہا تو اس کو بھی نہیں جیتنے دوں گا جیت جیت کے اوپر یہ بات نہیں کرتے ان کے زندگی میں ہمیشہ کامپیٹیشن لگا ہوا ہوتا ہے فلسفہ کو ہرادوں فلسفہ سے آگے نکل جاؤں میں ہوں بس میری چرچہ ہوں اس سوچ کے مالک ہوتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بہت جلد ان کا سرکل توڑ جاتا ہے یہ زیادہ دیر کسی سے دوستیاں نہیں رکھ پاتے یہ بہت جلد کمپیٹیشن میں لگ جاتے ہیں اور ان کی نیٹ ورکنگ بڑی لو ہوتی ہے بڑی کم لوگوں سے ان کی جو ہے وہ یارانہ ہوتا ہے دوست اب آپ سرکل بڑا کام ہوتا ہے اور جس بھی معاملے میں کورتے ہیں اس میں یا تو جیتنے کی کرتے ہیں اور سامنے والے کو نیچہ دکھانے اور ہرانے مطلب کمپیٹیشن والی سوچ کے اندر ہی یہ لگے رہتے ہیں جبکہ دنیا یہ کامیاب ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں وہ ون ون سچویشن پہ کام کرتے ہیں وہ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یار مجھے اگر فائدہ ہو رہا ہے اس کام سے تو سامنے والے کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے اگر میں کسی سے ہیلپ لے رہا ہوں اور اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا ہی فائدہ اس شخص کا بھی ہونا چاہیے جبکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ بس میرا کام ہو جائے سامنے والا اس کو فائدہ ہو نقصان ہو ان کو غرص نہیں ہوتی یہ صرف اپنے فائدے سیلف سینٹرڈ سیلفش قسم کے لوگ ہوتے ہیں پاچ بھی چیز لسننگ کی عادت نہیں ہوتی کسی کی سنتے نہیں اپنی منمانی اپنی ہاتھیں کوئی بڑا سمجھا رہا ہے تو بولتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا میں زیادہ جانتا ہوں کسی کے بات سننی ہو تو انسنی کرتے ہیں مطلب فوکس نہیں کرتے جس کی وجہ سے سامنے والا ایرٹیٹ ہوتا ہے ان سے اسی وجہ سے یہ کلاس میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی لسننگ ان کی اچھی نہیں ہوتی جبکہ کامیاب ترین لوگوں کی عادتوں میں ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ دیارہ گوڈ لسنر وہ ہمیشہ اچھے لسنر ہوتے ہیں لوگوں کو سنتے ہیں سننے سے ہی ہماری ہمارے ایکسپیئرنس بڑھتے ہیں ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم کسی کو صحیح طرح سے سن رہے ہوتے ہیں چھٹی ان کی عادت جو ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ تعاون نہیں کرتے کانٹریبیوشن کوپریشن یہ سنس ان کے اندر نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں کہ میں کیوں کانٹریبیوٹ کروں اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا جب بھی یہ کوئی کام میں پڑھتے ہیں تو بولتے ہیں اپنا فائدہ پہلے دیکھتے ہیں کوئی سوشل ورک نہیں کر پاتے ہیں کسی انجیو کو جوائن نہیں کرتے ہیں کسی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جوائن کریں لیکن اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو آپ کم سے کم قلق خدا کی خدمت تو کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ان میں یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا لہٰذا یہ تعاون والی سوچ کو نہیں اپناتے دنیا کے کامیاب ترین لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں چاہے وہ جس بھی لیول پر کوئی اپنا ٹائم کانٹریبیوٹ کرتا ہے کوئی اپنے پیسے سے کانٹریبیوٹ کرتا ہے کوئی اپنے آئیڈیاز کو کانٹریبیوٹ کرتا ہے لیکن یہ لوگ جو ناکام ترین لوگ ہوتے ہیں نہ یہ کسی کو اپنے آئیڈیاز دیتے ہیں نہ اپنا ٹائم دیتے ہیں نہ اپنا پیسہ دیتے ہیں بلکہ یہ ٹائم دیتے ہیں فالتو ایکٹیوٹیز کو فالتو چیزوں دوست اب آپ میں بیٹھ گئے گھنٹوں گھوم رہے ہیں اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے لیکن کسی چیز کسی پروجیکٹ کے لیے کسی پروڈکٹیو چیز کے لیے کسی کسی خلق خدا کے خدمت کے لیے اس تین چیزوں کے لیے ان کے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ان کا نیٹورک بہت جو ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے ان کے ریسورس کم ہوتے ہیں ساتویں عادت پرسنل ڈیویلپمنٹ اپنے اندر یہ نہیں لا پاتے اپنے آپ کو وقت کے حالات کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپگریٹ نہیں کر پاتے جو جتنا سیکھ لیا اتنا سیکھ لیا نئی کتابیں نہیں پڑھنی اپنے ذہن کا خیال نہیں کرنا منٹل گھروت نہیں کرنی ورزش نہیں کرنی ایکسرسائز نہیں کرنی اپنی فیزیکل ہیلتھ کا خیال نہیں کرنا اپنی اموشنل ہیلتھ کا خیال نہیں کرنا اپنی سپریچول ہیلتھ کا خیال نہیں کرنا مطلب ڈیویلپمنٹ پرسنل ذاتی طور پر یہ اپنے آپ کو ڈیویلپ نہیں کرتے اسی لیے تو ناکام زندگی گزارتے ہیں جبکہ ان کے برقس جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہر دن اپنے آپ کو امپروف کرتے ہیں ہر دن اپنے کسی نہ کسی لیول پر ان کے اندر امپروفمنٹ آتی ہے کسی نہ کسی لیول کے اوپر وہ چاہتے ہیں ہر نیا دن آنے والا دن میرا بہتر سے بہتر ہوں یہ سوچ اکنے والے کامیاب ہوتے ہیں تبکہ ناکام ترین نوجوان وہ ہوتے ہیں جن کو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ ان کا کل کیسا تھا ان کا آج کیسا ہے اور ان کے آنے والا کل کیسا ہوگا زندگی ان کی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ لینئر ہوتی ہے ایک ہی ٹریک پہ ایک جیسی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اگر آپ کے اندر یہ سات عادات موجود ہیں تو یہ انتہائی الارمنگ ہے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان عادتوں کو تبدیل کر سکتے ہیں اور آپ جیسے ہی ان عادتوں کو تبدیل کریں گے ایک انسٹنٹ چینج اپنے اندر پائیں گے سات میں سے آپ ایک عادت بھی چینج کر کے دیکھیں گے آپ کو اپنی زندگی میں ایک بڑا چینج نظر آنے لگے گا تو جب ایک عادت کی یہ پاور ہوگی تو ساتو عادتیں اگر آپ بدل لیں تو پھر آپ کی زندگی کیسی ہوگی اگر ان میں سے کوئی بھی عادت یا ساتو عادتیں آپ کے اندر ہیں تو آج سے ہی آپ ان کو بدلنا شکر کیجئے ہم اگلی ویڈیوز میں ان سات عادت کی اوپر بات کریں گے جو کامیاب انسانوں میں پائی جاتی ہے یعنی ان سات عادتوں کو چھوڑ کے وہ کونسی سات عادت ہیں جن کو آپ کو اپنانا چاہیے جس سے آپ اپنی زندگی کو ایک بہتر زندگی تصور کر پائیں گے گزار پائیں گے تو اس کے لیے سٹے ٹیون اگر اب تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیجئے تاکہ اگلی ویڈیوز بھی بروقت آپ تک پہنچتی رہے ہیں ویڈیو پہ آپ اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ